بسم اللہ الرسول کے لیے کریم امباد صعوذ اللہ علیہ وسیقہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شِنَّا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَا اِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَا الْأَرْضِ بَتَّبْعَا حَوَا فَمَسَنُّوكَ مَسَلِيُكَرْبِ امباد صعوذ اللہ علیہ وسیقہ الرحیم دلو دے پاکنے رانحبہ ڈسیدی اسلام وَلَا اَخْلَدَ إِلَّا الْأَرْضِ بَتَّبْعَا حَوَا فَمَسَنُّوكَرْبِ اَخْلَدَ إِلَّا الْأَرْضِ بَتَّبْعَا حَوَا اللہ تعالیٰ قمود و سلام اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ قمود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی سبتے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سکر پڑھا تھا بنام ابن باورا تھا اسم آزم تھا عالم تھا اپنے وقت تھا بہت بڑا صوفی اور بزرگ تھا لوگوں کے نظری بڑا بزرگ و تقریم والا تھا لوگ اس کو مستجاب دعا سمیتے تھے وہ مقبول دعا بھی تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جب آیا تو ایک لحظہ بھر میں اس سے تمام محلی فتیں اور درجات جو اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے کی بات کو ریاضت کی وجہ سے اس کو عطا فرمائے رکھے تھے وہ اسے سلم کرنے گئے اشار فرمایا اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے سبب سے اس کو پہنچا کر دیتے اسم آزم کی وجہ سے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیر دیتی کس سبب سے وہ بلدی درجات پہ نہ جا سکا اللہ تعالیٰ کی آیات اسم آزم کو جاننے کے باب دور وہ ایک مقام کی وہ حسن نہیں کر سکا تو ذکر ہوا کہ اس نے زمین کو پسند دیا یعنی دنیا کو پسند دیا اس نے اپنی خواہشات کی پیر دیتی دنیا کے مال اسواب کی پیچھے جب پڑا فَمَصَلُهُ كَمَصَلِ الْكَلْ اس کا ہاں تو ایسے ہو گیا جس طرح تے کا ہاں ہوتا ہے فرمایا کہ وہ اگر اس کو پکڑا جائے تو بھی ہم پہ اگر چھوڑا جائے تو بھی ہم پہ اس کی قیفیت یہ ہو گئی پھر ساتھ فرمایا جاری کا مصر القوم اللہ زینہ کا سب بھی آیا جاتی ہے یہ ایک مثال ہے ایسی قوم کی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جتلاتی ہے یہاں سے جائے گا تو اس کی قیفیت یہ ہو گی ایک لمحہ بھر میں مؤسس ترین میں یہ درس قرآن جب تیار کر رہا تھا تو ایک بات ذہن میں بار بار رہی اور وہ یہ تھی کہ ایمان پہلے نہیں چھینا پہلے عملے بد ہوتا ہے پھر اس کے بعد انسان کا ایمان چھین جائے برے آمال انسان کی اچھے عقائد کو چھین لیتے ہیں برے آمال انسان کے نورے ایمان کو پچک لیتے ہیں بلکہ کبھی کبھی اس نہر پہ پہنچ جاتے ہیں کہ انسان کے دل میں ایمان رہی دی جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہوتا چور جب چوری کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہوتا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کئی چیزوں کا ذکر فرمایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشار فرمایا کہ میری ایمان کے ساتھ اگر سائے جہان سے پڑھ کر تو محبت نہ کرو گے ایمان والے تب بھی نہیں ہو سکتے ایچھے انسان کے جو اعمال ہیں یہ اعمال ایمان کی کیفیات کو زیادہ بھی کرتے ہیں اور کم بھی کرتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں اعمال پڑھتے رہیں اکران پاکس علاوہ پڑھ کے رہیں تو وہ جو ایمان کی کیفیات ہے اس پہ اضافہ ہوتا رکھتا ہے اسی طرح انسان برے عمل کرتا ہے تو وہ جو ایمان ہے اس کی کیفیات کم درجہ بھتی رہتی ہے جس طرح کی اس کی مثال یہ تو دنیا کے اندر بھی رسوا ہو گیا اور آخر میں بھی رسوا ہو گیا فرمایا سناو ان کو یہ نصیحت پہ کسے یہ واقعات سنائیں تو آپ بار بار اس طرح کی باتیں کو بڑھتا ہیں شاید یہ بھرو فکر کرنے لگی شاید ان کے اندر یہ تفکر آ جائے کہ اگر ہم نے نافرمانی کی تو ہمارے ساتھ کیا کرنے لگا ایک انسان کی ظاہری کیفیت ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے ایک اس کی باقی کیفیت ہے ظاہری کیفیت یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے یا ہے تو اس کے کان ناک بلکل سب کے سب ایسے ہی ہیں جیسے انسان ہے اور لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک تھا کی یہاں سے چلا گیا ہے اب اس کو زمین میں اللہ کے سب ایسے کر دیا ہے لفن کر دیا ہے ایک اس کی باقی کیفیت ہے اور وہ باقی کیفیت یہ ہے اگر وہ ایمان والا نہیں ہے اگر اس کے دل کے اندر نور ایمان نہیں ہے تو وہ دیکھنے میں تو انسان ہے حقیقت میں وہ جہنم کا ایدن ہے اس کا ٹھیکانہ دوزک ہے یہ قصے اور واقعات اللہ تعالیٰ کی داختمانی کے یا یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ آپ کے تعلق کو پہلا کرو یہ جو ان آیاتِ بینات سے سون حاصل ہوتے ہیں یہ سون کس لیے حاصل کیا جاتے ہیں اور سنایا جاتے ہیں تاکہ ہم صبر جائیں ہم اپنے معاملاتِ زندگی کو بہتر کر لیں فقط سوسیل قصص ہماری آیتوں کے قصے ان کو سنائیں لا لہو یا تفکرون تاکہ یہ دھیان کریں اللہ تعالیٰ کی بارنام کے دعا ہے کہ پروردگارِ عالم ہمیں قرآنِ مجید پڑھنے کی توفیق دیں جب پڑھ لیں تو اس کو سمجھنے کی توفیق دیں جب سمجھ آگا ہے تو اس پر عمل کرنے کی توفیق کریں آمین بارنام دعوانہ الحمدلہ آمین 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 آمین